پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں کوئی سمیں نہیں آ رہی ملک کے حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں مطلب ایسے لگتا ہے جیسے ملک ایک پیج پر ہی نہیں ہے اب دیکھیں نا نماز پڑھتے ہوئے آگے والے بیٹھے ہوئے بزرگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کسی طرح امریکہ تباہ ہو جائے اور ہماری جو پچھلی صرف پر بیٹھے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں میرے جیسے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کسی طرح امریکہ کا ویزا لگیا اب کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ بہت سینئر ہیں آپ بتائیں میں نے کہا یار سینئر اور سامپ اگر کہیں بھی نظر آئے تو اسے مار دو کہے کا سینئر بھئی میں میرے دوستو ملکی احلاد جیسے بھی ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں تو بس انجوائے کرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں آپ نے پاکستان میں رہنا ہے تو چار پانچ دوستوں سے دوستی لگا لو اب کون سے ایسے چو وکیل ڈاکٹر اور بدماش ان لوگوں سے دوستی لگا لو آپ پاکستان میں رہ سکتے ہو آسانی کے ساتھ اب یہ کس نے کہا کہ ان لوگوں سے دوستی لگا ہو تو آپ رہ سکتے ہو مجھے بھی نہیں پتا بس میں تو ایسی بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو کہ بلکل سچ ہے اب ہمارے ملک کے اندر جہاں امیر کو کوئی پوچھتا ہے نہیں ہے اور سارا کسور بچارے گریب پر ڈال دیتے ہیں اگر کوئی گریب بندہ نسوار کھا رہا ہونا تو اسے بھی پولیس والے چرس سادت کر دتے ہیں سارا کسور ہمارے پولیٹیشن کا ہے ویسے اصل کسور وال وہ نہیں ہیں ہم ہیں جن لوگوں نے ان کو کام جاب کیا اور اپنے سروں کے اوپر بٹھایا جیسے ایک پولیٹیشن مجھے کہنے لگا میری ماں کو ہچکیاں بہت آتی ہے تو میں نے اسے کہا کہ سر جی آپ نے مہنگائی اتنی کر رکھی ہے کہ پوری قوم آپ کی ماں کو یاد کر رہی ہوتی مطلب بچی راتوں کا انتظام ہم خود کریں سوسوسی اتنی ہوئی پڑی ہے نا جیسے سو کر اٹھے تو ایسے لگتا ہے دوبارہ نیند آ رہے ہیں اور کچھ لوگ تو اتنے سوست ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر بتا کیا بولتے ہیں وہ کہتا ہے جب یہ زندہ تھا تب بھی ایسے ہی لیٹا رہتا تھا ہمارا ملک تو ایسا ہے جو مسلے اسمبلی میں بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں ہمارا ملتے ہیں